بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈمیشن کا پروسیجر کیا ہے اور وہاں پر کون کون سے سکولرشپ ہماری لیے ایویلیبل ہیں اور ہم کتنا ایویل کر سکتے ہیں ان سکولرشپ کو اور ان کے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کے کیا کنڈیشن ہے ہم یہ انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں میڈیکل کے علاوہ کیونکہ اسے پچھلی ویوڈی میں ہم نے صرف میڈیکل کی سٹوڈنٹس کے لیے بہت ساری انفرمیشن شیئر کی ہیں اور آج ہم انفرمیشن لے کر آئے ہیں اور بہت سارے چویسز ڈسکس کرنے ہیں پری میڈیکل کے علاوہ سٹوڈنٹس جو پری انجینرنگ کے ہیں آئی سی ایس کے ہیں اور آئی کوم کی سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہمارے پاس ایک یونیورسٹی ہے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی نسٹ اسلام آباد نسٹ کا جو میرٹ کریٹیریہ ہے وہ سیونٹی فائی فرسنٹ نسٹ کا اینٹی اینٹری ٹیسٹ ہے تین پرسنٹ وہ میٹرک کاؤنٹ کرتا ہے اور فیفٹین پرسنٹ انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کو کاؤنٹ کر رہا یہ ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ ہو جاتا ہے یعنی نسٹ سیونٹی فائیف پرسنٹ اینٹری ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کر رہا اور نسٹ کے اینٹری ٹیسٹ میں کوئی نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہے سیونٹ نسٹ ٹوئنٹی ٹو ڈیفرنٹ فیلڈز کے اندر انجینرنگ کروا رہا ہے اس میں الیکٹریکل، میکینیکل، سوفٹ ویئر، سیول انجینرنگ، میکا ٹرونکس، الیکٹرونکس، ارکیٹیکچر ڈیزائننگ اور مینی مور بہت سارے آپ کے پاس فیلڈ ایسی ہیں، ٹوئنٹی ٹو فیلڈز ہیں جو نسٹ انجینرنگ کروا رہا ہے سیونٹ نسٹ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ایسین ایس کہا جاتا ہے سکول اف نیچرل سائنسز سکول اف نیچرل سائنسز میں فور ایئر ڈگری پروگرام ہے جیسی انجینرنگ فور ایئر ڈگری پروگرام ایسی SNS میں 4 year degree پروگرام ہے BS Mathematics BS Physics اور BS Chemistry سٹوئنٹ نسٹ کا فارم جب آپ فل کرتے ہیں تو اس میں 4 choices آپ انجینرنگ کے رکھتے ہیں according to your own choice اور ایک option آپ کو رکھنا چاہیے SNS میں BS Physics BS Mathematics اور BS Chemistry کے لیے تو یہ نسٹ کا کریٹریہ ہے یہ تو انجینرنگ کے سٹوئنٹ نسٹ میں اپلائے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نسٹ کے entry test نیٹی 1 نیٹی 2 اور نیٹی 3 تین تیسٹ نسٹ کنڈکٹ کرتا ہے اس میں ICS کے بچے بھی software انجینرنگ کے لیے اور computer science کے لیے اور بہت سارے دیگر department کے لیے وہ eligible ہوتے ہیں اور وہاں پر ICS کی students بھی اپلائے کرتے ہیں نسٹ میں School of Business Sciences ایک بہت اچھا department ہے ان بچوں کے لیے جو commerce کی فیلڈ میں ہوتے ہیں جو icon کر رہے ہیں وہ وہاں سے BBA کر سکتے ہیں وہاں سے MBA کر سکتے ہیں وہاں سے accounts and finance کے فیلڈ میں وہ بچے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ ڈگری avail کر لیتے ہیں student to nurse آپ کے پاس engineering ICS اور ICOM تمام فیلڈز کے لیے open ہے domicile dependent نہیں ہے سال میں تین دفعہ entry test conduct ہوتا ہے نیٹی 1 جنوری فروری میں نیٹی 2 مارچ اپریل میں اور نیٹی 3 جون جولائے میں نیٹسٹ conduct کرتا ہے 75% entry test best اگر آپ کے matric میں اور FAC میں اس score اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اگر آپ 75% entry test جو ویٹیج انہوں نے رکھا ہے اس میں اچھا score کر لیں آپ کا نیٹسٹ میں easily induction ہو سکتا ہے student آگے آتے ہیں UET اس کے طرف UET پشاور کے پی کے میں UET لاہور پنجاب میں اور اسی طریقے سے UET tax lab بھی اس کے ساتھ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس UET بلوجستان میں اور UET کراچی سیند میں ہمارے پاس ہر ایک province کے اندر ایک university of engineering and technology ایک بہت بڑا ایک پرانا institute establish ہے UET کا جو پنجاب کی اگر بات کرو UET لاہور کی اس میں student 45% intermediate part 1 count ہوتا ہے 25% یہ metric count کر رہا اور 30% یہ ECAT کا test conduct ہوتا ہے UET conduct کرتی ہے ECAT engineering colleges admission test 30% count کر رہا اب student آپ اندازہ لگا لیں کہ نست میں یہ پرسنٹیج آپ کے پاس تھا 75% اور UET میں یہ پرسنٹیج 30% پر آ گیا اب 30% میں آپ کتنی کوئی اپنی لئے space بنا سکتے ہیں اس لئے آپ کے پاس پھر اگر UET میں جانا ہے تو وہ پھر metric اور FAC کے پر بہت زیادہ بیس کر رہا اور 30% صرف انٹی ٹیسٹ کاؤنٹ کر رہا UET 23 دیفرنٹ فیلڈ کے اندر انجینرینگ کر رہا اس میں electrical انجینرینگ mechanical انجینرینگ computer science انجینرینگ civil انجینرینگ mechatronics انجینرینگ earth sciences petroleum اور اسی طریقے سے بہت سارے آپ کے پاس انجینرینگ جو ہے وہ UET کر رہا student UET اس کے سبجیکٹ بھی آپ کو degree پروگرام کر رہا جیسے بی ایس physics بی ایس mathematics بی ایس chemistry بی ایس computer sciences and so on تو بہت ساری فیلڈ 23 کے علاوہ UET آپ کو اس فیلڈ میں degree کر رہا ہوتا ہے student UET کے پنجاب کے گر میں بات کروں UET کے بہت سارے campuses ہیں گجرہ والا نارو وال مین کیمپس لاہور میں فیصلہ باد میں اور کالا شاگ کو اور UET ٹیکس لا تو یہ UET کے حوالے سے آپ کے پاس ساری information آگئی اسلام باد میں ہمارے پاس ایک اور institute آتا ہے پاکستان institute of engineering and applied sciences اس کو پیاس کہا جاتا ہے پیاس atomic انرجی کا بہت بڑا institute ہے اور اس میں آپ کے پاس جو metric count ہوتا ہے وہ 15% اور جو intermediate part one count ہوتا ہے وہ 25% ہے اور جو entry test ہے پیاس کا وہ 60% count ہوتا ہے اس میں engineering کے بہت best option ہے electrical mechanical software اور mechatronics اور electronics اور بہت سارے computer sciences کی field ہے جس کو آپ avail کر سکتے ہیں تو engineering کے student جو ہے وہ یہاں پر جاتے ہیں اس institute میں student اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں com sets کی com sets university اسلام abad کی ایک بہت بڑی university ہے اور اس کے پورے ملک میں different cities کے اندر campuses ہیں com sets nts based admission دیتا ہے national testing services nts com sets آپ کو admission دیتا ہے اور کچھ department کا com sets بھی لیتی ہے لیکن زیادہ تر یہ تقریبا تمام departments کے اندر nts test ہوتا ہے nts test آپ intermediate level کا ہوتا ہے اور اس base کیپر آپ کے پاس com sets جو ہے وہ آپ کو admission دیتا ہے student com sets میں بھی آپ کے پاس engineering کے بہت سارے department ہیں اس میں electrical اور software engineering اور computer science engineering اور اس طرحے سے بہت سارے field آپ کے پاس com sets کے اندر بھی ہے اور com sets اس کے alabah BS four year degree in سبجیکٹس بھی آپ کو کرواتا ہے bba کی لئے اگر ہمارے commerce کی students جو com sets میں جاتے ہیں تو bba mba اور commerce اور mcom اور bcom میں وہ آگے جا سکتے ہیں اور ان fields کو avail کر سکتے ہیں اسی طرح کے سی student اگر ہم بات کریں پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی university ہے لاہور میں university of central پنجاب لاہور university of central پنجاب بہت پرانی university ہے اور h.e.c کی اچھی رینکنگ میں یہ university account ہوتی ہے اور ucp اس میں انہوں نے start کی ہیں bachelor programs four year bachelor program eight semesters ہوتی ہیں اس میں bba ہمارے وہ students جو commerce کے ہیں icom intermediate level کچھ ہمارے بچے ہیں وہ bba میں یہاں admission لے سکتے ہیں bs accounting and finance اور اسی طریقے سے اگر انجینری کے ہم بات کرتے ہیں تو bs chemistry bs computer sciences bs economics bs english bs mathematics bs physics bs psychology اور bs zoology یہ ucp four year degree according to the requirement and criteria of HEC 8 semester program یہ آپ ucp کروا رہا اور اس کے علاوہ ucp آپ edp program کروا رہا associate degree program student یہ two years program ہے اور اس میں یہ four semester ہوتی ہیں اس میں آپ کے پاس student edp accounting and finance edp business administration edp computer sciences edp chemistry botany and zoology اور eds double math and physics sub نے پہلے two year degree program آپ کروا رہا ucp scholarship بھی آپ کو بہت سارے آپ کو مل سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں اسلامباد کے اندر ایک اور institute ہمارے پاس ہمارے پاس فاسٹ فاسٹ national university فاسٹ national university nts based بھی ہوتا ہے اور ان کے department کے اپنے test ہوتے ہیں software engineering کے لیے اور computer sciences کے لیے یہ university بہت اچھی ہے اس کے علاوہ یہ accounting and finance بھی کروا رہا اور بہت سارے option فاسٹ university کے اندر بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہوتی ہیں ایک اور ہمارے پاس university ہے islamic international university islamabad ایک h.e.c. کے رینکنگ میں اچھی university ہے اس میں آپ کو different department کے اندر engineering اور اسی طریقے سے subject wise آپ کو یہ degree کروا رہا اور یہ four year degree program with ms and ph.d also اس میں آپ کے پاس subject کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں physics mathematics اور اسی طریقے سے english urdu اور arabic اس دین اور اسلام studies کے حوالے سے بھی آپ کو bs program کروا رہا تو یہ آپ کے پاس islamic international university یہ parallel آپ کے پاس same ہے for fsc students for ics or for icom student bba اور mba کی fields میں بھی آپ کو یہ degree کروا رہا ہوتا ہے student اس کے ساتھ اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو air university اسلام باد کی اور بحریہ university ہے اور texla کے اندر ایک university ہے high tech university heavy industry texla high tech university یہ آپ co h e c best degree program میں وہ کروار ہوتا student end پہ ہم نے point discuss کرنا ہے وہ skip نہ کی جئے گا وہ آپ کی future اس کی پر بہت depend کر رہا ہوتا ہے student اس کے ساتھ بہت اچھی university especially girls کے لئے بات chanah فاطمہ جنا women university raul pindi بہت پرانی university ہے اور اس میں bs program آپ کو کروائے جاتے ہیں four year degree program sciences میں بھی اور arts میں بھی تو یہ university جو ہے nts best ہے اور nts کے best پیپر آپ اس university میں admission لے سکتے ہیں یہ آپ کو four year degree program different fields کے اندر different subject میں کروا رہا girls کی لئے بہت اچھی ہے چونکہ یہ راول پنڈی میں ہے اور بہت پرانی university ہے nts best آپ کو یہ admission دیتا ہے student اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ایک اور university کی قائد اعظم university اسلام آباد government sector university ہے اور بہت اچھی university ہے اس کے department wise اگر ہم بات کرتے ہیں تو physics mathematics chemistry computer sciences urdu english arabic اور de-formacy even medical کی student کے لئے بھی ہم نے اسے پچھلے ویڈیو میں کافی detail شیئر کی تھی تو فارمacy کے حوالے سے اور chemistry کے حوالے سے engineering اور آئی سی کے بچے computer science میں جاتے ہیں اور اس طرح سے جو commerce کے بچے ہیں وہ bba mba finance accounting کی فیل میں قائدہ یونیورسٹی میں admission لیتے ہیں اور affordable ہے government university ہے اس کے ساتھ ایرڈ agriculture university راول پنڈی ایک بہت پرانی university ہے اس میں بھی آپ کے پاس FAC انجینرین کے بچے اور ICS اور پھر ICOM کے بچے وہاں پر admission لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ساری universities ہیں جو detail آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہیں بہت سارے option دیکھئے گا ہر university کے website کو چیک کی جائے گا ان کے admission criteria کچھ آپ کے department کے website کے اپنے شیئر کی ہوتی ہیں تو یہ بہت سارے option ہیں جس کو آپ avail کر سکتے ہیں ایک بہت important point جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا رہا اگر آپ انجینرین university میں admission لے رہے ہیں جیسے آپ کے پاس ہائی tech university ہے air university ہے international islam university فاس university ہے یہ آپ کے پاس کچھ universities ایسی ہوتی ہے جو آپ کو 4 year engineering degree تو کروا رہا لیکن HEC نے اور پھر پاکستان engineering council PEC نے ان کو اس degree کی permission نہیں دی ہوتی آپ fee submit کر لیتے ہیں وہاں admission لے لیتے ہیں اور پاکستان engineering council نے یہ degree recommend نہیں کی ہوتی ان کو permission نہیں اور recommended نہیں ہے اس بات کا بہت خیال کیجئے گا کون سا department کسی university کے ساتھ پاکستان engineering council سے recognized اور permit یا permission ہے کے نہیں ہے اور یہ وہاں universities کے ویب سائٹ کے پر بھی اس کے ڈیٹیل آپ کو مل سکتی ہیں نہیں تو سب سے best ڈیٹیل آپ کو HEC کے ویب سائٹ سے مل سکتی ہیں HEC ہر سال ایک report دیتی ہے اپنے ویب سائٹ کی پر بھی اور ہمارے national newspaper بھی ایک report آ جاتی ہے کہ کون سی university آپ کے پاس illegal departments چلا رہی ہیں اور کون کون سی university آپ کے پاس recommended recognized department نہیں چلا رہی تو وہ بھی آپ نے HEC کی ویب سائٹ سے confirm کرنا ہے پی سی کی ویب سائٹ سے confirm کرنا ہے تاکہ آپ future میں کسی قسم کی issue سے اپنے آپ کو بچا سکے تو یہ تھے وہ سارے options جو آپ کے ساتھ share کر دیئے اور بہت سارے departments آپ کے ساتھ discuss discuss کی different universities کا admission criteria ہم نے discuss کر لیا ان کے websites کو visit کیجئے گا ان کے تمام departments کو آپ دیکھ سکتے ہیں further detail کے ساتھ اور ہم سے کوئی question ہے تو نیچے comments میں پوچھئے گا اسی طریقے سے بہت سارے information ہم آپ کے ساتھ share کرتے رہیں گے ابھی کے لیے